دیکھتے ہیں کلاس 6 ایکسرسائٹ 8.2 تو یہاں پر پہلا سوال کہہ رہا ہے ان بخصوں کی سہایتہ سے سائڑی کو پورا کر دس ملوں روپ میں لکھئے تو پہلا ہے یہ اور پھر بھی اور سی اور یہ ہماری سائڑی دے گئی ہے تو دیکھیں اچھے سے سمجھنا ہم نے صرف اکائی دسانس ستانس اور انگ سے لکھا ہے دیکھیں ایک آئی کس کو کہیں گے ایک کہیں گے ایک پرکار سے جس سے ماں لو ہی یہاں پر اس کا مہنٹر سمجھے یہ اس کا مطلب کیا ہے اس میں ہمارے 100 کوشتگ دیئے ہیں تو سے 100 میں سے چھائیں کتھ بھاگیں اس کی ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب سمجھے اچھے سے 100 کوشتگ دیا ہے جس میں سے چھائیں کتنے ہیں 6 انکر یہ ہمارے 10 20 26 kتنے 6 انکر تھے ص 가까 flux 26 آرجہ چھانکی تھے ٹھیک پھر اس میں سمجھے اچھے سے دلس بیس تیس و آٹھountain مسار گفت کی ہے اور اس میں سے بات کریں تو یہ اچھے شبنا life سے ڈالر کیا انر time اس کا مطلب ابھی سمجھ لینا تھوڑا یہاں پر سمجھے اس کا مطلب وہ ہی یہ دیکھئے سو میں سے سو چھائے آنکت ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہ دس اور یہ بیس اور یہ آٹھ کتنے آٹھ دو خالی ہیں تو یہ یعنی اٹھائیس چھائے آنکت ہیں اب یہاں پر یہ یہ اور یہ یہ کوششن الگ تو ہے نہیں یہ پورا ملا کر بھی کوششن ہے اور یہ سی کوششن ہے ٹھیک تو یہاں پر سمجھے سو میں سے چھبیس ہے تو اس کا مطلب پوائنٹ میں اگر ہم بات کریں ٹھیک تو دس آنس و ست آنس کو یہاں پر سمجھنا اچھے سے ہم دو بٹے دس لکھ سکتے ہیں پلس چھ بٹے سو لکھ سکتے ہیں یہاں پر سمجھنا اس کا مطلب کیا ہے دو دس آنس اچھے ست آنس دو دس آنس اچھے ست آنس کیونکہ اس کو جو ملک دیکھیں یہ جو چھبیس لکھا ہے اس کی جگہ پر ہم نے یہ لکھا ہے اور یہ سیم ہم تو سیم ایک ہی چیز ہے دیکھو لو اگر اس کو آپ حل بھی کریں تو دیکھیں اچھے سے سمجھنا اس کے نیچے سو لکھا ہے اس کے نیچے کتنا لکھا ہے دس تو اوپر نیچے کس سنکھیا سے گڑا کریں اس میں ہر برابر ہو جائے تو اس میں اگر ہم دس سے گڑا کر دیں اچھے سمجھنا تو یہ اوپر آ جائے گا دیکھیں بیس دس دونہ بیس پلس چھ بٹے ہر برابر ہو گیا نا تو کتنا آ گیا چھبیس بٹے سو ہی آ گیا نا تو اس کا ہی روپ ہے تو اسے کہتے ہیں دو دس آنس اور اسے کہیں گے چھے ستانس اچھے سمجھنا دو دس آنس ہیں اور چھے ستانس ستانس کہتے ہیں سوانس دیکھیں سمجھ گئے سمجھ لیجی یہ دو دس آنس اور چھے ستانس اس کو جوڑنے پر کتنا آیا گیا وہ ہی آیا گیا جو ہم نے بتایا تھا چھبیس بٹے سو جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا یعنی یہ ہمارا صحیح ہے ہاں far 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 away jsou کو کیا کہ سکتے ہیں ایک اگر دو برائیکٹ بنے ہوتے ہیں یعنی ٹھیک سمجھ گیا دوسو میں دوسو کلر ہے تو دو ہو جانتا یعنی تسجق کے فرہ برائیکٹ بنا ہوتا ہے ایک پورا فرائیکٹ ہوتا یعنی یہاں پر ایکائی کتنی ہے ایک اچھے سے سمجھنا سو بٹے سو کو کیا کہیں گے ایک ایک کو کہتے ایکائی اگر دس سے اوپر ہوتا کوئی سنکھیا تو ہم اس کو دہائی تک لے جاتے ایسے ایکائی کے اندر میں آئے گا ایکائی یعنی ایک سے لگا کر نو تک سنکھیا ہے اب یہ ہو گیا ہمارا ایک اور یہ سمجھ گیا 38 اب یہ جو 38 لکھا ہے اس کو بھی ہم لکھنے کا طریقہ یہی سمجھ ہی اچھے سے ایک تین بٹے دس آنس اور آٹھ بٹے ستانس ٹھکٹ تین بٹے دس یعنی دس تین دس آنس آٹھ ستانس وہ مجھے ستانس آٹھ ستانس اور یہاں پر ایک 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 ایکیں ایک اکائی تین دسانس آٹھ ستانس ٹھیک اب یہاں پر بھی سمجھے سو بٹے سو کو کیا کہ سکتے ایک یعنی ایک اکائی اور یہاں پر سمجھے 28 لکھا ہے جیسے یہاں پر 26 لکھا تھا تو اسی پر کہاں سے دیکھیں دو بٹے دس یعنی دو دسانس اور آٹھ کیا ہوگا ستانس اگر اس کو ہم حل کر دیں تو اتنا ہی آئے گا 28 بٹے دس اب ہم نے اوپر حل کر کے دکھایا تھا آپ کو ٹھیک اب دیکھیں اس میں دو دسانس اور آٹھ ستانس ہاں اب بات کرتے ہیں انک کی تو یہاں پر اکائی دیکھئے کچھ نہیں ہے پہلے میں پہلے والے میں نہیں اس میں ایک اکائی ہے تو یہ انک ہو جائے گا ہمارا جیرو دس ملو دو چھے اس میں ہو جائے گا ایک دس ملو تین آٹھ یہ ہو جائے گا ایک دس ملو دو آٹھ اس پرکار سے لکھ لیں گے کہا اس تھانی مان سارڈی کو دیکھ کر دس ملو روپ میں لکھئے دیا ہے سارڈی سیکڑا دہائی اکائی دسانس ستانس ہجاروہ اور آنکھ ہم کو یہاں پر بتانا ہے تو دیکھیں اچھے سے سے اے بی سی ڈی ای پانچ سوال ہیں ہمارے تو سیکڑا دیکھیں جیرو ہے دہائی جیرو ہے ایک آئی تین ہے یعنی تین دس ملو دسانس سے دو ستانس ہے پانچ اور ہجاروہ ہے ہی نہیں جیرو ہے تو اگر چاہے تو لکھ دیں خلال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر سمجھیں سیکڑا کتنا ہے ایک ہے دہائی کتنا ہے جیرو اکائی کتنا ہے دو یعنی ایک سو دو ہو گیا دس ملو چھے دسانس اور تین ستانس ٹھک ہجاروہ ہے ہی نہیں جیرو ہے اب یہاں پر دیکھیں اچھے سے سیکڑا نہیں ہے دہائی ہے اور اکائی نہیں ہے لیکن جیرو لکھیں گے کیونکہ تین دہائی نا دیکھیں دہائی کتنا ہے تین تو اکائی دہائی تین دہائی جیرو اکائی پھر دسانس کتنا ہے دسانس ہمارا نہیں ہے ستانس ہے دو ہجاروہ ہے پانچ یہاں پر سمجھیں اچھے سے دو دو سیکڑا ایک دہائیں ایک اکائی دسملو نو دسانس جیرو ستانس اور دو ہجاروان یہاں پر سمجھے جیرو سیکڑا ہے اور ایک دہائی ہے دو اکائی ہے دسملو دو دسانس چار ستانس ایک ہجاروان اس پرکار سے ہم سارڈی کو کیا کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے کہہ رہا ہے نمد دسملوں کو اس تھانیوان سارڈی بنا کر لکھئے تو دیکھیں سارڈی بنا کر لکھنا ہے تو دیکھیں جیرو پوائنٹ دو نو تو دیکھیں اس میں کیا ہے سیکڑا ہمارا ہے ہی نہیں دہائی ہمارا ہے ہی نہیں اکائی ہے وہ بھی جیرو دسانس کتنا ہے دو ستانس کتنا ہے نو ہجاروان ہے ہی نہیں تو آنک ہو جائے گا ہمارا جیرو ڈو پوائنٹ ون تیس ٹھیک اکائی اور یہ دسانس یہ ستانس پھر کہہ رہا ہے دو پوائنٹ جیرو آٹھ اس میں بھی دیکھیں اکائی ہے ہماری اور دسانس ہی نہیں ستانس ہے ہمارا ستانس دیکھیں اچھے سمجھنا یہ ہلا ہے اس میں سمجھنا ڈو پوائنٹ جیرو آٹھ ٹھیک دو پوائنٹ جیرو آٹھ اب اس میں دیکھیں انیس ساٹھ میں دیکھیں یا ہم کہہ سکتے ہجاروان ہے ہی نہیں ٹھیک انیس پوائنٹ ساٹھ میں دیکھیں انیس ہے نا اکائی دہائیں تو دیکھیں یہ اکائی ہے نو دہائیں ہیں ایک سیکڑا ہے ہی نہیں ٹھیک یہ جیرو ہم کہہ سکتے ہیں یا نا لکھو بال آگے جیرو کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے ٹھیک انیس اور یہ کتنا ہو جائے گا دس آنس سے ساٹھ اور یہ ست آنس کتنا ہے جیرو ہجاروں ہاں مان لو تو جیرو ہے تو یہ آگیا انیس پوائنٹ دس ملو چھے جیرو 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 کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر دیکھتے ہیں ہاں آپ دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم جیرو 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 میں کوئی فرق نہیں پڑتا انیس پوائنٹ ساٹھ اور انیس پوائنٹ چھے سو انیس پوائنٹ چھے میں کوئی فرق نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو کلکولیٹر میں کسی پرکار سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک کیونکہ دیکھیں اچھے سا سمجھنا انیس پوائنٹ چھے اور جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں اور اس میں جوڑنے پر کوئی فرق نہیں کیونکہ جب اس کو جوڑیں گے تو چھے چھے دو نویک دس نون نیس اور تین یعنی یہ 49 پوائنٹ دو ہی آئے گا اس کو بھی یہ 600 ہی مانے گا ٹھیک چاہے اس کو 600 مال مال لیں گے یا پھر اس کو چھے مال لے گا ہو آئنسر 49 پوائنٹ دو ہی آئے گا کیونکہ ان تینوں میں اور ان تینوں میں کوئی کی فرق نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر پھر ڈی پوائنٹ کہہ رہا ہے 148 یعنی ایک آئی ایک سو اڑتالیس یہ ہو گیا یہ ہو گیا تین دسانس اور یہ ہو گیا دو ستانس ہجاروں ہی نہیں تو یہ پوائنٹ ہمارا آگئے ایک سو ارتالیس پوائنٹ تین دو پھر کہہ رہا ہے یہ آلا ای پوائنٹ دو سیکڑا ٹھیک آٹھ ست دسانس ایک ستانس ہے اور دوسرا ہجار ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دو سو پوائنٹ آٹھ ایک دو اس پرکار سے حل کر لیں گے نمد میں سے پرتیک کو دسملوں روپ میں لکھئے تو یہاں پر کہہ رہا بیس پلس نو پلس چار بٹے دسانس ایک ستانس تو اچھے سی سمجھنا بیس یعنی نو ایک آئی اور دو دہائیں نو ایک آئی دو دہائیں یا بیس اور نو کتنا ہو گیا وہ انتیس پھر دسملوں چار بٹے یعنی چار دسانس ہے اور ایک ستانس ہے یعنی 35.4 ایک یہاں پر سمجھے 13733 34 protests نے ہے پوائنٹ یے پانچ کیا ہے یہ دسانس نہیں ہےcimento کیا ہوتا دیکھے اس کے بیٹے میں دس تھا اور ستانس کیا ہوتا ہے بیٹے میں سو ہوتا ہے تو ستانس جو ہوتا ہے دوسرا Click ہوتا ہے بہلا نہیں Point کہ پوائنٹ جو ہوتا ہے دسانس ہوتا ہے اس کے بعدات ستانس ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا ستانس لکھا ہے تو دسملوں کے ترنت بات تو یہ ہوگا نہیں یعنی یہاں پر ایک سنخیہ چھوڑ کے یعنی یہاں پر ہوگا سمجھ گئے اچھے سے تو یہاں پر کوئی سنخیہ تو ایسے پوائنٹ تو لکھیں گے نہیں یعنی یہ سنخیہ ہوگے یعنی جیرو دسانس ہے ٹھیک جیرو کا املاب کچھ نہیں یعنی دسانس میں کچھ نہیں لیکن ستانس پر ہے ٹھیک تو 137.05 یہاں پر سمجھ گئے یہ ہے دسانس یہ ہے ستانس یہ ہے ہجاروں ہماری پوڑ سنخیہ کوئی نہیں کہا ہی سکڑا نہیں ہے تو دیکھیں اچھے سے سنانس جیرو پوائنٹ این ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر رہی یہ سات دسانس ہے چھ ستانس ہے اور چار ہجاروں یہاں پر سمجھ گئے دیکھیں پوڑ سنخیہ ہے ہماری تیس دسملوں اب یہاں پر سمجھ گئے دو کیا ہے دسانس اور چھے کیا ہے ہجاروں ہجاروں کہاں پر ہوتا ہے چوتھا پوائنٹ ہوتا تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے یہ دسانس ہوتا ہے ستانس ہوتا یہ ہجاروں ہوتا ہے تو ہجاروں ہمارا ٹھیک یعنی تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ گئے یعنی تیس دسملوں دو اور یہ یہ ہمارا یہ دو دسانس اچھے ہجاروں ہے تو اس کو ایسے تو لکھیں گے نہیں یہ اور جانا جیرو اب دیکھیں یہاں پر سمجھے اچھے سے سات سو بیس پانچ یعنی کتنا ہو گیا سات سو پچیس یعنی سات سیکڑا دو دہائیں اور پانچ ایک آئیں دس ملو اب دیکھیں یہاں پر دسانس نہیں لکھا ہے دسانس کیا ہوتا ہے بٹے میں دس ہوتا ہے یہاں پر ستانس لکھا ہے تو ستانس ہم نے بتایا تھا کونسے سنکھیا ہوتی ہے ستانس دوسری سنکھیا ہوتی تو یہاں ستانس ہے نا تو دوسری سنکھیا ہوگی تو یہ ہو جائے گی دوسری دوسری سنکھیا تو یہ دسانس ہماری ہے ہی نہیں جو چی نہیں ہوتا اس کو ہم جیرو لکھ سکتے ہیں اگران نیم دسملوں کو سب دو میں لکھئے تو یہاں پر کہہ رہا جیرو دسملوں جیرو تین تو اس جیرو کو جیرو نہ لے کے جیرو انگریجی ہے نا تو اسے ہم کہیں گے سونی ٹھیک اب پوائنٹ کو پوائنٹ نہ کہہ کے دسملوں سونی دسملوں سونی تین سونی تین ٹھیک پھر یہاں پر دیکھئے ایک دسملوں ایک دسملوں دو جیرو دو سونے ٹھیک اسے کہیں گے ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ دسملوں ایک سو آٹھ دسملوں پانچ اچھے چھپن نہ کہہ کے پانچ اچھا کہیں گے ٹھیک اسے دیکھئے دس دسملوں یہ ہم کہہ سکتے ہیں چھپن ایک سو آٹھ دسملوں چھپن ایک سو آٹھ دسملوں پانچ ٹھیک آ جاتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں دس دسملوں سونی سات سونی سات اسے کیا کہیں گے جیرو دسملوں یعنی سونی دسملوں سونی دسملوں سونی تین دو سونی تین دو اسے کہیں گے پانچ دسملوں پانچ دسملوں سونی سونی آٹھ سنکھے ریکھا کہ کن دو بندوں کے بیچ نمی سنکھے ہیں اس تھے تھے تو دیکھیں ہم بات کرتے ہیں جیرو پوائنٹ جیرو چھے تو یہ کس کے بیچ میں اس تھے 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 تو یہ جو سنکھیا ہے ہماری جیرو پوائنٹ ایک اس کی بات کرتے ہیں اگر پہلے تو دیکھیں یہ جو ہے جیرو پوائنٹ پانچ اور جیرو پوائنٹ چھے کے بیچ اس تھے 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 اور یہ جو ہے جیرو پوائنٹ جیرو پوائنٹ دو کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے بیس اور یہ ہو سکتا ہے دس تو جیرو پوائنٹ انیس جو جیرو پوائنٹ دس اور جیرو پوائنٹ دیکھیں اچھے سمجھنا جسے ایک یعنی تین کو اگر ہم دو سے بھا کرتے ہیں تو یہاں جاتا ہے ایک پوائنٹ پانچ یعنی ایک روپیہ پچاس پیسہ اگر تین روپیہ ہے وہ دو جگہ باتنا ہے تو لکھا تو ایک پوائنٹ پانچ ہے لیکن یہ کتنا ہو جائے گا ایک روپیہ پچاس پیسہ سمجھ گئے یا اگر یہ کلو ہے تو یہ پانچ سو ہو جائے گا ایک کلو پانچ سو گرام میں اس کا مطلب کچھ ٹھیک سمجھ گئے تو اسی پرکار سے جو یہ جو دو سنکھیا ہیں تو ایک پوائنٹ پانچ 1.50 1.500 میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی پرقار سے جو 19 ہے تو یہ جو ہے 1 اور 10 اور 100 میں کوئی فرق نہیں یہاں پر 2 20 اور 200 میں کوئی فرق نہیں اس کا ملغ 10 اور یہ ہو جائے گا 20 تو 0.19 جو ہے 0.10 اور 0.20 کے بیچ میں اسٹیت ہوگی اب جیسے 0.6 لکھا ہے تو یہ 0.2 یہ کتنا لکھا ہم نے 60 اور 0.70 کے بیچ میں اسٹیت ہوگی اب یہاں پر سمجھے 0.1 لکھا ہے تو یہ 0.9 یعنی یہ کتنا ہو گیا 90 اور اب 0.100 تو ہوتا نہیں ہے اچھے سرنا 0.100 کیونکہ 0.100 اور 0.1 یہ 10 اور 0.1 یہ سب ایک ہی چیز ہے تو یہ 0.100 نہ لکھ کر ہمیں لکھیں گے ایک سینٹی میٹر 0.9 اور ایک کے بھی ایک ہے پوڑ سنگھا ہے ٹھیک کے بیچ میں یہاں پر دیکھیں 0.7 تو ہے 0.5 اور 0.6 کے بیچ میں 0.6 کے بیچ میں اب یہ اس نے نہیں کہا ہے کہہ رہا کن کے بیچ میں اسٹیت ہے یہ نہیں کہا ہے نیونٹم روپ میں بھن بنا کر لکھے پہلے اس کو 0.45 ھے puerta plane, 0.5 کے بیچ میں ان کی مترραچت نہیں ہوگا اور ٹھیک بیچوں بھی چندگی میں ڈ trophy ھے thinking 0.19 جو ہے اس کے نسارے JM میں ڈ Angel 0.6 ھے اس کے ھے Loop ے ے اس کے نسارے جدا نیونتم روپ میں بھن بنا کر لکھئے پہلے اس کو نیونتم روپ میں پہلے لکھئے پہلے بھن بنایا پھر نیونتم روپ میں اس کو لکھئے تو دیکھیں اچھے سنونا 0.60 جب پوائنٹ اٹھائیں گے تو نیچے ایک لکھیں گے اور جتنی سنخیہ ہوتے ہیں تو میں 0 لکھ دیتے ہیں بھن بنا کر لکھیں نیونتم روپ میں یہ تو جو ہے بھی کٹ رہا ہے کو سنخیہ تو پہلے تو 0 سے 0 کر گیا تب کتنا 6 بٹے 10 لیکن ابھی بھی ہمارا 2 سے کٹ رہا ہے تو یہاں جائے گا 3 بٹے 5 ٹھیک یعنی یہ انسر ہو گیا 3 بٹے 5 یہاں پر سمجھے اچھے سے ہم پوائنٹ جو بھٹائیں گے تو نیچے ایک لیں گے پوائنٹ کے بعد کتنی سنکیاں 1 2 ٹھیک تو یہ آگیا ہمارا 5 بٹے 100 تو اب یہ 5 سے اس کو کٹ سکتے ہیں 5 اکم 5 اور 5 سے اس کو کٹیں گے تو یہاں جائے گا 20 یعنی ایک بٹے 20 یہاں پر سمجھے 0.75 پوائنٹ ہٹائیں گے نیچے کتنے 0 1 2 سنکھا ہے نا اب اس کو پچیس سے اگر کار دے پچیس تھی ہے پچھتر پچیس چکو سو یعنی انسر آگیا 3 بٹے چار یہاں پر سمجھے 0.18 پوائنٹ ہٹائیں گے پوائنٹ کے بعد کتنے سنکیاں 2 تو کتنے 0 لکھیں گے 2 0 اب اس کو 2 سے اگر کٹیں تو دو نام 18 اور اس کو 2 سے کٹیں پچاس یعنی یہ آگیا 9 بٹے 50 اب یہاں پر دیکھیں 0.25 لکھا ہے پوائنٹ جب ہٹائیں گے تھک کتنے 0 2 0 اب اس کو پچیس سے کار دیں گے پچیس اکم پچیس پچیس چکو سو یعنی ایک بٹے چار یہاں پر دیکھیں پوائنٹ ہٹائیں گے نیچے کتنے 0 1 2 3 0 اب اس کو اگر ایک سو پچیس سے ہی کار دیں ایک سو پچیس اکم ایک سو پچیس اکم ایک سو پچیس اٹھے ایک ہزار ہوتا ہے یعنی ایک بٹے آٹھ ہمارا answer آگیا یہاں پر سمجھے 0.68 پوائنٹ ہٹائیں گے نیچے ایک دو تین 0 0 0 3 3 ھے ٹوٹل آپ دیکھیں دو سے کٹ آگر تو یہ آگیا 33 यह آگیا 500 यानی 33 بٹے 500 एकसरसाइज 8.2 दائین अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दे चैनल पर नए हैं तो हो सकेता सब्सक्राइब कर दे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में